اللہ ہو اللہ ہو اللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اِنَّا بے شک ہم آتینا کا عطا کی ہم نے آپ کو الْكَوْثَرْ كَوْسَرْ فَسَلِّ پَسْ نَمَاز پڑھئیے لِرَبِّكَا اپنے رب کے لیے وَنْحَرْ اور قُرْبَانی کیجئے اِنَّا بے شک شانِ اَكَا دُشْمَنْ آپ کا هُوَ الْعَبْتَرْ وہی جڑ کٹا ہے سورة الْكَوْسَرْ کا ایک نام سورة الْنَحَرْ بھی ہے اس کا ایک رکوع ہے تین آیات دس کلمات ہیں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کو خانہ کعبہ میں سونے کے پانی سے لٹکایا گیا تو جو اس وقت کا مشہور شاعر تھا لبیت اس نے کہا مَاللَّهِ مَا هَذَا قَلَامُ الْبَشَرْ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کسی انسان کا کلام نہیں سب سے چھوٹی سورت نے اس کو آجز کر دیا الْكَوْسَرْ کا لفظ جو ہے یہ کسرت سے ہے کسرت سے اور الْكَوْسَرْ کا لفظی معنی ہے خیرِ کسیر کسیر خیر بہت زیادہ خیر اشارہ ہے بڑی کامیابی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لے کر اٹھے تھے اور اس کام کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا ہر طرح کی قربانیاں کی آپ کا بزنس اور آپ کی قوم کی ناراضگی خاندان کی ناراضگی اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تکلیفیں ہجرت جہاد کئی چیزیں اور آپ کے بعد جو بھی اس رستے پہ چلتا ہے اس کو مشکلات آتی ہیں کبھی معاشی پریشانی آتی ہیں کبھی اولاد کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے کبھی لوگ ناراض ہوتے ہیں رشتے دار ناراض ہوتے ہیں کبھی ساتھی کم ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی کہ ہم نے آپ کو کوسر عطا کی ہے لہٰذا آپ شکرانہ ادا کیجئے نماز پڑھئے قربانی کیجئے آپ کا جو دشمن آپ کے خلاف ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرماتے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ تاری ہو گئی پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرص کی کہ آپ کیوں مسکراتے ہیں آپ نے فرمایا میرے اوپر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورت سنائی اور سورت سنا کر فرمایا یعنی تلاوت بھی سنا دی اور پھر مزاحت بھی ساتھی کر رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کوسر کیا تو لوگوں نے عرص کیا اللہ اور اس کا رسولی بہتر جانتے ہیں فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا اس میں خیر کثیر ہے اس نہر میں کیا ہے خیر کثیر ہے در حقیقت یہ ایک حوز ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی اور اس سے کچھ لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں نکال لی تھی صحیح مسلم کی روایت ہے بہرحال سورت کا محور یہ ہے مرکزی مضمون یہ ہے فضیلت کا بیان ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے اس نعمت اور فضیلت کو پا کر اس کا ذکر ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کریں اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی صورت میں چار چیزوں کی بات تھی یا چار خاص باتیں تھی جس میں سب سے پہلے تو بخل کا ذکر تھا کہ ایک شخص یتیم کی ضرورت پوری نہیں کرتا مسکین کی نہیں کرتا ان کو زلیل کرتا ہے دوسری چیز نماز میں غفلت کی بات تھی تیسری چیز دکھاوے کی بات تھی چوتھی چیز یمنون الماؤن لوگوں سے خیر روکنے کی بات تھی اس صورت میں چار چیزوں کے کرنے کی بات ہے سب سے پہلے بخل کے اپوزٹ کیا ہے القوفر خیر کسیر کہ اللہ سبحانو تعالی نے آپ کو خیر کسیر عطا کی خیر روکی نہیں ہے آپ سے نماز سے غفلت کا علاج کیا ہے فصل لی نماز پڑھو دکھاوے کا علاج کا لی ربی کا اپنے رب کے لیے پڑھو اور پھر یمنون الماؤن اس کا اپوزٹ کیا ونہر جو شخص یہ کام کرے کون کون سے فصل لی ربی کا ونہر نماز بھی صحیح ادا کرے اور قربانی بھی کرے صدقہ خیرات بھی کرے اس کا دشمن سر نگو ہو جاتا ہے اس کا دشمن اس پر غالب نہیں آسکتا اس کا دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کبھی بھی آپ کو کسی سے خطرہ ہوں دیئے دو کام شروع کر دے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا مشکلیں آتی ہی اس لئے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں نماز ہے اور اچھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی طرف توجہ کریں کہاں کمی ہو رہی کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے آپ دیکھیں کہ کیسے مشکلات پر آسان ہوتی آپ کے خلاف بولنے والے اور آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے خود ہی خاموش ہو جائیں گے اس صورت کا پس منظر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا اور یہ خبر ابو لہب تک پہنچی تو اس نے کیا کہا کہ محمد ابتر ہو گئے اب اس ان کا نام نشان مٹ جائے گا کوئی ان کا نام لینے والا نہیں تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں ناکام آپ کا دشمن ہی ہوگا آپ کو اللہ نے خیر کسیر عطا کر دی تفصیل دیکھتے ہیں بے شک ہم نے ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر انہ سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے آپ کو عطا کی عطا کیا ہوتی جس کا بدلہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے الکوثر جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ایک ہے خیر کسیر کسرت سے خیر عطا کی بہت زیادہ بھلائی بہت نعمتیں آپ کو عطا کی اور انہی میں سے ایک نعمت نہر کوثر ہے یا حوز کوثر ہے بعض کی خیال میں ایک ہی چیز ہے بعض کی خیال میں دو ہیں نہر جنت میں ہے حوز عرصات یوم القیامہ میں ہے یعنی حشر کے میدان میں ہے اور نہر کوثر سے پانی آ رہا ہے کس میں حوز میں اور اس کی مسافت کتنی ہے ایک مہینے کی لمبائی پہ لمبا اور ایک مہینے کی لمبائی پہ چوڑا اس کی لمبائی چوڑا یہ اتنی ہے اور جو نہر کوثر ہے جنت کی نہر اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں موتی اور یاقوت کا فرش بچھا ہے مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار پانی شہد سے میتھا ہے دو سے زیادہ سفید مکھن سے زیادہ نروم برف سے زیادہ ٹھنڈا دنیا میں جو آپ کو بہت ہی پسند ہے اس کی کچھ مشابہت نظر آتی اور حوز کوثر جو ہے مدان حشر میں اس کے کناروں پر کیا ہیں ستاروں کی تعداد میں جو ایک دفعہ اس سے پانی پیئے گا وہ کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا لیکن اس سے کس کو ہٹا دیا جائے گا جو بدت کرنے والا ہو یا جو آپ سے دشمنی رکھنے والا ہو آپ سے بغض رکھنے والا ہو اس کو بہنی آنے دیا جائے گا یا جو آپ کے دین سے بغض رکھنے والا ہو نماز سے نفرت ہے صدقہ خیرات ہے دین کا ہر کام میں مسئیبت لگتا ہے ایک یہ ہے کہ بہت جل ہونا اصلاح آپ سو کے اٹھیں تو آپ کو بوجھر لگ رہا ہے نماز پڑھنا وہ ایک فطری سی بات ہے آپ تھکے پہ ہیں یا نین پہ ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ دل سے نماز کی چاہت ہی نہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز منی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہمارے نزدیک نماز کا مقام کیا ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے میری زندگی میں نماز کا مقام کیا مجھے نماز سے کتنی محبت اور چاہت ہے کتنے شوق سے میں اس کی طرف جاتی ہوں یا نماز بس خانہ پوری کی حد تک پڑتی کیونکہ یہ ہماری ایمان کا امتحان ہے اس میں بہرحال یاد رکھئے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی جس نے آپ سے بغض رکھا جس نے آپ کی شریعت سے بغض رکھا اس کے لئے پھر کوئی خیر نہیں کوئی برکت نہیں وہ حوز کوسر پر نہیں آسکے گا وہ آپ کے ہاتھوں قیامت کے دن پانی نہیں پی سکے گا اور پھر یعنی جیسے آتا ہے اللہ نے ان کے عمال ضائع کیے کیونکہ یہ اللہ نے جو نازل کیا اس سے نفرت کرتے ہیں اس سے کراہت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ان کو محبت نہیں تو کوئی بھی شخص جس کو اللہ کی کتاب سے اللہ کے حکم سے نفرت ہے وہ اپنا پھر انجام دیکھ لے کہ وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آسکے گا تو اس لئے دینی شاعر کا احترام کرنا اور پیچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ جنت دوزہ کا مزاق اڑاتا ہے تو یہاں بھی کیا ہے کہ وہ اگر ایسا کچھ رکھتا تو حوضہ کاؤسر پر نہیں پہنچ سکے گا اور آپ کو خیر کسیر میں کیا ملا قرآن مجید نبوت یہ اکرمہ کا کال ہے علم اور عمل کی خیر دین حق شریعت شفاعت کا حق عام خیر کسیر مقام محمود ورفانا لکا ذکر آپ کا ذکر بلند ہوا اور آپ کے مرتبے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا آپ کے انصار کی کسرت آپ پہ جان دینے والے اور آپ کے اتباع کرنے والے آپ کے فالورز آپ کا نام رکھنے والے بے شمار خصائص ہیں تعریف حبیب کتاب میں بہت سے خصوصیات آپ کی دی ہوئی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ كَوْثَر بے شک ہم نے آپ کو کاؤسر عطا کی بہت زیادہ بھلائیاں عطا کی اب آپ کیا کریں جب کسی کو کوئی نعمت ملے فضل فضیلت ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر آپ کیا کریں اپنے رب کیلئے نماز پڑھیں اخلاص کے ساتھ کونسی نماز ساری نمازیں فرض بھی نفل بھی جمعے کی بھی عید کی بھی دحا کی بھی نوافل تحجد کی بھی کتنی نمازیں پڑھتے تھے آپ اور پڑھاتے بھی تھے صرف پڑھتے نہیں تھے اوروں کے بھی ذمہ داری تھی اور بروقت پڑھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو لوگ سوتے رہا جائیں وہ نماز لیڈ کہاں سے کریں گے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اور قُرْبَانِ کیجئے قُرْبَانِ نحر جو ہے یہ کس کی قربانی ہوتی ہے اونٹ کی کیونکہ اونٹ سب سے بڑا ہے انہی جانوروں میں اس کی کریں گے تو زیادہ لوگ کو فائدہ پہنچیں غریبوں مسکینوں کے لیے زیادہ فائدے کی چیز ہے وَلَا تَحَادُّونَ لَا تَعَمِلْ مسکین کے اپوزٹ کیا کریں وَنْحَر آپ نے اس حکم پر عمل کیسے کیا آخری حج پر کتنے اونٹ قربان کیے سو کتنے اپنے ہاتھ سے کیے سکسٹی تری تریسٹ اور باقی کس نے کیے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے وَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اور بڑی عید پر ہم کیا کرتے ہیں پہلے نماز پڑھتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں اور نحر سے ہی انتحر خودکشی کے لیے بھی آتا ہے عام طور پر لوگ گلہ کٹ دیتے ہیں اپنا یہ کچھ تو بہرحال نحر اصل میں کیا ہوتا ہے اونٹ کے حلقوم میں برچی یا چوری سے ضرب لگانا کہ جس سے اس کا خون بہ جائے اور وہ زبا ہو جائے لیکن عمومی معنوں میں بھی اس کو لیا جاتا ہے قربانی کرنا اگر کسی کے پاس اونٹ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گائے کر لے گائے بھی نہیں ہیں کیا کرے بکرا وکری کر لے یا بھیڑ کر لے وہ بھی نہیں ہے تو کیا کرے برگی کر لے وہ بھی نہیں ہے تو کیا کرے انڈا دے دے کسی کو ٹھیک ہے کچھ تو دے قربانی تو کرے یعنی قربانی تو اس چیز کی بھی ہوتے جو کھانا آپ نے اپنے لئے رکھا ہوا ہے اور اب آپ کو کسی کو بیچ میں سے دینا پڑ رہا ہے تو یہ بھی قربانی کا ہے ایک قسم اگرچہ وہ اس نہر میں تو نہیں آتا لیکن جذبات اور اپنے دل اور خواہش کی قربانی تو ہوتی ہی ہے یہ کہتے ہیں آپ کی جڑ کر جائے گی نعوذ باللہ جو آپ سے دشمنی رکھے گا اس کی جڑ کٹے گی وہ زلیل ہوگا یاد رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت اور آپ سے کسی بھی قسم کی بدگمانی اور بیر رکھنا یا آپ کی سنتوں کو فالو نہ کرنا یا آپ کو سب سے زیادہ عزیز نہ رکھنا آپ کے طریقوں کو کم سمجھنا اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے طریقوں کو اوپر رکھنا سنتوں کو حقیر سمجھنا اور نئے نئے جو فلسفے آ رہے ہیں اور نئے نئے باتیں جو بتاتے ہیں لوگ سنت کے خلاف ان کو لے لینا یہ انسان کے لئے خیر اور برکت اور بھلائی کا باعث نہیں ہے انسان کے لئے ذلت کا باعث ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ بات کتنی سچی ہے آپ کے دشمن آج کہاں ہیں ابو لہب کہاں ہیں ابو جہل کہاں ہیں اور ان کی لگیسی کہاں ہیں اور اس کے برقس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کا ذکر خیر اور آپ کا لائے ہوا دین اور آپ کے چاہنے والے اور سب سے بڑھ کر آپ کی مشن کو آگے لے جانے والے آپ کی دین کو دوسروں تک پہنچانے والے بے شمار انگنت جنہیں اپنی ذاتی زندگی اور اپنی ہر چیز سے زیادہ یہ بات محبوب ہے کہ وہ اللہ کے دین کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے آپ کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے اس کو آگے لے کر جائیں اور اس کے لئے اپنے جان مال وقت ہر چیز کو لگائیں یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مال اولاد والدین ہر چیز سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں تو اسی طرح آپ کے لائے ہوئے دین اور مشن سے بھی جب تک ہر چیز سے بڑھ کر اپنی ذات اور اپنی پسند کی چیزوں سے بڑھ کر محبت نہیں ہوگی تو بات نہیں بنیں گی اس لئے بے حد ضروری ہے اس صورت میں نماز کے ذکر سب سے پہلے کچھ صورتوں پیچھے ہیں نماز کے ذکر بعد میں تھا یہاں پر پہلے ہیں تو اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبُ نماز اور قربانی پہلے ہیں مَحْيَایَا وَمَمَاتِ بعد میں ہے اور یہ ہے سب کچھ کس کے لئے اللہ ہی کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَبْطَيْنَاكَ الْكَوْثَ تَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَمْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَ وَقَفَاتَ دَبُّرِيَة نمبر فائب وَلِمَا قَدَّمَ اللَّهُ السَّلَاةَ أَلَى النَّحْرِ فِي قَوْلِهِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر وَقَدَّمَتْ تَزَكِّيَ أَلَى السَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ قَدَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَذَقَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا یہاں پر اللہ سبحانو تعالی نے نماز کو قربانی پر مقدم رکھا ہے اور ایک اور جگہ پر تذکیہ کو نماز پر مقدم رکھا ہے سنت یہ ہوتی تھی کہ عید الفطر میں صدقہ پہلے دیا جاتا تھا کونسا صدقہ؟ صدقہ فطر فطرانہ اور اور وَأَنَّ الزَّبْحَ بَعْدَ السَّلَاةِ فِي عید النَّحر قربانی کی عید میں نماز پہلے قربانی بعد میں السؤال لِمَاذَا كَانَتِ السُنَّةُ وَأَنَّ صَدَقَ قَبْلَ السَّلَاةِ فِي عَيْدِ الفطر وَأَنَّ الزَّبْحَ بَعْدَ السَّلَاةِ فِي عِيد النَّحر کیونکہ ایک جگہ پر صدقہ کے ذکر پہلے اور دوسری جگہ نماز کے ذکر یہ ابن تیمیہ نے اس میں غور و فکر کر کے بات نکالی نمبر سیکس اِنَّ شَانِعَ كَهُوَ الْعَبْتَر بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے جڑ کٹا ہے ابتر کا لفظی معنی ہوتا ہے اقتا بلکل ختم سلسلہ منقطے بے نام و نشان اور شان کہتے ہیں دشمن کو شَنَأَيَشْنَوْسِ شانِ اس کا فائل ہوتا ہے بغض رکھنے والا ایسا دشمن جو بغض رکھے مقتون نسل کو بھی کہتے ہیں جس کے بچے نہ ہوں لاولد تو عموماً یہ سمجھا جاتے ہیں جس کے بچے نہ ہوں اس کا نام لینے والا کوئی نہیں لگا بچے بھی تو ختم ہو جاتے ہیں پھر کون نام لے گا تو اصل باقی کس کا ذکر خیر رہتا ہے جو اچھے کام کر کے جاتا ہے وَجَعَلْ لِي لِسَانِ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ایک لسانِ صدق ہے اور ایک دوسری ہے لسانِ صدق وہی ہے جو واقعی پھر لگسی چلتی رہے نمبر سکس اِنَّ شَانِ اَكَهُ الْأَبْتَرِ وَكُلُّ جُرْمٍ استحق فَائِلُهُ اُقُوبَةً مِّنَ اللَّهِ اِذَا اَزْهَرَ ذَالِكَ الْجُرْمِ انْدَنَا وَجَبَاً نُوَاقِبَهُ ہر جرم اس کے کرنے والا مستحق ہے اللہ کی طرف سے سزا کا جب وہ اپنا جرم ظاہر کر دے اور اس پہ سزا دینا ہمارے نزدیک واجب ہے مثلا چور کی چوری پکڑی جائے گواہ مل جائے تو کیا ہے اس پہ لازمان پھر اس کو سزا دی جائے وَنُقِيمُوا عَلَيْهِ حَدَّ اللَّهِ اور ہم اس پر اللہ کی حد قائم کریں گے فَيَجِبُ أَنَّبْتُرَ مَنْ أَظْهَرَ شَنْآنَهُ اور یہ بھی واجب ہے کہ ہم کام تمام کریں اداوتہو اور اپنی اداوت ظاہر کرے مَلْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ أَظْهَرَ مَعَسِيَتَهُ مَنْ أَخْفَاهَا کیا فرق ہے اس میں جو اپنی نافرمانی کو ظاہر کرے اور اس میں جو اس کو چھپائے کیا فرق ہے جو ظاہر کرے اس کو سزا دی جائے اور جو چھپا دیا چھپ گیا پھر اس کا معاملہ اللہ پر چاہے تو معاف کر دے اس نے توبہ کر لی اور چاہے تو سزا دے اور بدتیں اختیار کرنے والے خود بھی مر جاتے اور ان کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اہل السنہ اس چیز کو زندہ کرتے ہیں جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں یعنی دین کو زندہ کرتے ہیں فَقَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنْ قَوْلِهِ تو ان کا ایک حصہ ہوتا ہے اس قول میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کہ ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوا تو جو آپ کے طریقے پر چلے گا اور خاص طور پر آپ کے طریقے پر چلتے ہوئے دین کو زندہ کرے گا اس کا ذکر بھی بلند ہوگا وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ شَنَأُ مَا جَاءَ بِرْرَسُولِ اَهْلُ بِدَّتْ اس سے دشمنی رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں جو رسول اللہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم فَكَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّن قَوْلِهِ اِنَّ شَانَكَهُوَ لَبْتَر تو انہیں حصہ کس میں سے ملتا ہے اِنَّ شَانَكَهُوَ لَبْتَر میں سے السؤال مَا سَبَبُ بَقَاءِ ذِكْرِ اَهْلِ السُنَّةِ وَزَوَالِ ذِكْرِ اَهْلِ الْبِدْعَةِ اہلِ السُنَّةِ کے ذکر کہ بقا کا سبب کیا ہے سنت کی پیروی اور اہلِ بِدَت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ یہاں خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہے ویسے سارے دینی کے بات ہو رہی ہے لیکن خصوصاً آپ کے طریقے میں چلنا آپ کی سنت کی پیروی آپ کی مشن کو آگے لے کر بڑھنا یہ اہم ترین چیز ہے انسان کی زندہ اور مردہ ہونے میں آپ دیکھیں کہ بعد کی ادبار میں بھی جنہوں نے مختلف طرح کی بیدات اجاد کی عقیدے میں بیدات عبادات میں بیدات کون جانتا ان کا نام لیکن ہاں نے سننا کہ جتنے اہمہ ہیں چاہے فقہ امام ہے یا حدیث کے اہمہ ہیں ان سب کا نام ذکر خیر باقی ہے اور جاری و ساری ہے شانِ اکا مبغزہ کا آپ سے بغض رکھنے والا الابتر المنقت اثرہو المقتو من کل خی ابتر وہ ہوتا ہے جس کے آثار منقتے ہو جائیں اور جس کی ہر خیر منقتے ہو جائے یعنی اس کا خیر آگے بڑھے ہی نہ یعنی وہ اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ نہیں کیونکہ تو بیداتوں کو پروموٹ کرتا رہا توجیحات میں ہے خطورت بغض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے کا خطرہ اوشیئی ام ماجعبہی یا اس چیز سے بغض رکھنے کا خطرہ جو آپ لے کر آئے ان شانِ اکا والابتر وَآخِرُ دَوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ